بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن واپس آئیے میری طرف اگر ابھی تھا کہ آپ نے کارمیٹ پی کے کوئی سبسکرائب نہیں کیا تو میک شو یہ دو ایٹ تھا کہ اسی قسم کی ویڈیوز ہم آپ کے لئے مستقبل میں بھی لے کے آتے رہے بیل آئیکن دبانا مد بھولئے گا اگر بھولے ہوئے ہیں تو دبا دیں ابھی اور نوٹیفکیشن کو آل پہ کر دیں تاکہ جو بھی نئی اپ ڈیٹ ہو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خوبصورت قسم کی گاڑی یہ گاڑی جو ہے یہ شائن رے 30XL کے نام سے دنیا میں جانی جاتی ہے پاکستان میں بھی اسی نام سے جانی جاتی ہے اسے لے کے آئے یونیورسل موٹرز والے جو کہ جی ایم سی پاکستان میں لے کے آئے ہیں اور ان کے مزید بھی کچھ پروڈکس نیر فیوچر میں آنے والے ہیں پہلے ہم اس گاڑی کی سپیسیفکیشنز وغیرہ اور dimensions and everything آپ کو بتا دیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے کہ یہ کتنے میں آپ کو available ہے اور کس price range میں اس وقت آپ کو مل رہی ہے اور اس کا مقابلہ کس کس گاڑی کے ساتھ ہے so basically اگر آپ گاڑی دیکھیں تو lengthwise it is a huge vehicle sometimes it will feel like کہ یہ کوئی van ہے highest type Toyota highest ہے لیکن it is not an highest yes لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس کی جو capacity ہے تقریباً گیارہ لوگ اس میں easily بیٹھ کے سفر کر سکتے ہیں تو یہ باقاعدہ ایک بڑی family کے لیے جن کو بڑی گاڑی کی ضرورت ہوتی ہے یہ ان needs کو پورا کرنے کے لیے ایک perfect گاڑی ثابت ہو سکتی ہے سوزوکی کی اے پی وی کی بات کریں تو اس میں مطلب اتنی زیادہ capacity آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتی اس میں نہ صرف آپ کو بہت بڑی گنجائش مل جاتی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکہ یہ luxurious type بھی feel آپ کو دیتی ہے کہیں سے بھی آپ کو یوں نہیں لگتا کہ یہ کوئی substandard گاڑی ہے یا چانہ نے بس وہ ایک ہوتا نا ہمارے ذہن میں کہ چانہ کا crap یہیں پہ بکھتا ہے تو یہ crap والی بات آپ کو یہاں پہ کہیں پہ بھی دیکھنے کو نہیں ملے گی everything is at its place اور دوسری بات یہ ہے کہ quality بھی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے اب اگر engine کی بات کریں تو تقریباً 1500 cc اس میں engine استعمال کیا گیا ہے so guys اس کے engine کی بات کریں تو dual overhead cam shot 16 valve 4 cylinder اس میں inline 4 cylinder engine use کیا گیا ہے جو کہ اگر exact figure دیکھیں تو 1499 یعنی 1500 cc category میں آتا ہے اگر اس کے horse power کی بات کریں تو کیونکہ یہ کافی بڑی گاڑی ہے اس کا engine بھی بڑا رہا لگا ہے 80 hp یہ produce کرتا ہے اور around 130 newton meter torque یہ produce کرتا ہے اب اس کے gross weight کی بات کریں تو length آپ دیکھیں چکے ہیں تو یہ بہت weight گاڑی ہے تقریباً 1980 یعنی 2000 kg کی گاڑی بن جاتی ہے اس کا gross weight اتنا ہے curve weight کی بات کریں تو 1230 kg اس کا curve weight ہے gear system کی بات کریں transmission اس میں کیا use ہو رہی ہے تو تقریباً اگر آپ دیکھیں تو 5 speed gear transmission 5 forward ہے 1 reverse ہے تو 6 speed gear transmission آپ کی یہ بن جاتی ہے front suspension کی بات کریں تو میک person کی suspension front پہ آپ use ہوتی وی نظر آتی ہے اور ریئر کی بات کریں تو leaf spring on left and right side آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں tire size کی بات کریں تو 175 74 14 کا tire آپ front and rear پہ دیکھنے کو ملتا ہے 14 کے اس میں steel rims کا استعمال کیا گیا ہے تو top street کی بات کریں تو company تو کہتی ہے کہ 120 km تک آپ اسے بہ آسانی لے کے جا سکتے ہیں لیکن اگر میٹر کی بات ہے تو تقریبا 160 km پر آر کی رفتار سے آپ اسے بھگا سکتے ہیں آپ کی گاڑی خالی ہو تب 160 جا پائے گی اگر 120 تک آپ اس گاڑی کو بہ آسانی لے کے جا ہی سکتے ہیں انٹیریئر کی بات کریں تو اس میں AC آپ کو مل جاتا ہے ٹھیک ہے اور AC بھی dual AC ہے ایک تو front passengers کے لیے اور ایک rare passengers کے لیے پیچھے آپ دیکھنے کو مل جاتا ہے اور بالکل end پہ بھی دیکھتے چھتے اوپر لائٹر بھی آپ کو اس کے اندر مل جائے گا remote کی اس میں آتی ہے جس میں central locking کا system اس کے اندر موجود ہے EPS یعنی electronically powered steering آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے front and rear جو bumpers ہیں ان کے اوپر fog lamps آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں front پہ دیکھیں تو دونوں cup holder مل جائے گا اور ساتھ file container بھی float motor space آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی باقی interior کی بات کریں تو کافی مزے کا آپ کو کسی طرح لگتا نہیں کہ carry db والی feeling یا دوسری آپ کی MPV ہیں وہ والی feeling نہیں آتی proper جیسے گاڑی کا interior ہوتا مل رہا ہے even آپ اس کی gear knob بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو جیسے گاڑی کی gear knob ہوتی ہے اس طرح style سے اور class سے بنایا گیا ہے پیانو black color بھی آجاتا ہے سیلور کی trimming آپ کو سائٹس پر نظر آجاتی ہے اس طرح اگر آپ door latches دیکھیں فرم inside تو وہ بھی آپ کو chrome finish میں دیکھنے کو مل رہے نیچے پیانو black color میں آپ کو یہاں پہ ساری trim دیکھنے کو مل جاتی ہے یہاں پہ فاغ لائٹس کیلئے بٹن مل جاتا ہے اور یہاں پہ وینٹس آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر اگر ہم shades دیکھتے ہیں تو کو مل جاتی ہیں جنہیں ہم reading lights ہی کہتے ہیں so guys اب میں گاڑی کے اندر بیٹھ ہوں i'm sitting quite comfortably اب یہاں سے reclining seat آپ دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ ریارٹی ہی ہے کافی ساری اب یہ جو آپ چائنا چائنا کرتے نا بکوا سے یہ وہ چائنا ہی گاڑیاں لے کے آتے ہیں پاکست میں چنگان کو دیکھ لیں ان کی جو کاروان ہے اس کو دیکھ لیں دیگر گاڑیوں کو دیکھ لیں وہ carry ڈبے والی scene ہی ختم ہو گیا کہ وہ stay ہو کے یوں بیٹھے میں motorway بھی بھی ایسے آئیں گے تو وہ حساب ختم ہو گیا جیسے ایک اچھی گاڑی آپ کار چلاتے ہیں وہ ہی feeling اس گاڑی میں بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی کہ driver seat اپنی مرجی سے آگے پیچھے کر سکتا ہے اپنی مرجی کے مطابق adjust ہو سکتا ہے back سکتے ہیں ہالانکہ engine اس کے نیچے ہی ہے but still وہ ہیٹ اپ والا scene اس میں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا wind screen کافی wide ہے یہ door windows اگر آپ دیکھیں تو کافی بڑے اور wide ہے جس کی ویزی بیٹی میں کوئی issue نہیں ہوتا آپ تھوڑے سے اونچے بیٹھے میں ہر جگہ آپ کو proper view نظر آتا ہے جس کی ویسے آپ یہاں پہ البتہ بھی میں دیکھ رہا تھا تو آپ کو ایک ادد میرے دیکھنے کو مل رہا ادروائز ڈرائیور سائٹ پہ نہیں ہے ڈرائیور سائٹ پہ یہاں پہ ہمیں وہ بھی نہیں ملتا ہم ہنگ دیکھنے کو نہیں ملتی دوسری سائٹ پہ پیسنجر سائٹ پہ آگے بھی اور پیچھے بھی اور اس سے پیچھے بھی ہر جگہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے سیفٹی کی بات کریں تو اس میں گاڑی کو رکھنے کے لئے آپ کو ای بی ایس تو مل جاتا ہے لیکن ایک چیز کی کمی آپ کو اس میں لگے گی ابھی ہماری کرسپونڈنٹ جو ہیں ان کے ان سے بات ہو رہی تھی وہ یہ بھی کہہ رہے تھے اس میں ایک آد ورین اور بھی آنے والا ہے اور اس میں ایر بی ایر بی کے ساتھ گاڑی آئے گی جو اس گاڑی کے اندر ضروری جتنے بھی فیچرز ہیں ان میں ایک اور فیچر کا اضافہ ہو دیکھنے کو مل رہے گاڑی میں ایک انٹری آپ کی اس سائٹ سے ہو جاتی اب آئیے دوسری سائٹ سے بھی ہم دیکھتے ہیں وہاں سے بھی آپ انٹری کر سکتے یعنی کہ ڈول سائیڈ ہے اور سائیڈ لوگ اگر آپ اس کی دیکھیں تو کسی طرح بھی فلیٹ نہیں ہے کریز آپ دیکھنے کو مل رہی ہیں مطلب جس حد تک ممکن ہے اس گاڑی کو خوبصور بنانا اس طریقے سے یہ گاڑی بنائی گی ہے یہاں پہ دروازہ آٹومیٹکلی لاک ہو گیا اب یہ فارویڈ آ کے آپ انگلیاں نہیں کچلے گا یہاں سو گائیس سیلی آپ بیک پہ آتے ہیں اور اس کا بوٹ کھول کے دیکھتے ہیں کافی بڑا بوٹ ہے آپ کو پیچھے ہونا پڑے گا تھوڑی بہت سٹوری سپیس سیٹ کے نیچے آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے تو اگر آپ کو زیادہ سپیس آئیے تو اس میں یہ option موجود ہے کہ اس کو یوں forward کر اور یہاں hooks دیے گے ہیں ان کو پول کریں اور اس سیٹ کو آپ اٹھا لیں گے پیچھے ساری جگہ آپ پاس بوٹ سپیس بن جائے گی پیچھلی سیٹ تک آپ ساری سیٹ پیلز آویلیبل ہیں یہاں پی ایر وینڈ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ آپ ایسی کے ساتھ آپ کو ہیڈ ریس دیا گیا ہے مطلب گیارہ کی گیارہ سیٹ کے ساتھ آپ کو ہیڈ ریس کا آپ دیکھنے کو مل رہا ہے تقریباً تین پوٹ پہ مجتمل اتنی لمبی ہمیں بریک لیمز دیکھنے کو مل جاتے ہیں ایک اور چیز دیکھتے یہاں پہ چیز آپ دیکھ سکتے ہیں ریورس سنسر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے لیکن یہ سنسر اس گاڑی میں آویلیبل نہیں ہوں گے وہ آٹو ویریانٹ جو آئے گا نیکسٹ اس کے اندر آپ ریورس پارکنگ سنسر دیکھنے کو مل جائیں گے البتہ اس میں اس وقت آویلیبل نہیں ہے پیچھے ہائے ماؤنٹڈ آپ کو بریک لیم یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور سائٹ پہ ویسے بھی اتنے زیادہ ہیں کہ اوپر والی کی ضرورت ہی نہیں تھی لیکن خوبصورت لگ رہا ہے جیسا کہ اس کی دیزائن کو کسی طرح بھورنگ نہیں رکھا گیا تو کہیں سے بھی آپ دیکھیں ایک سائٹنگ لوک آپ دیکھنے کو ملتی ہے یہاں پہ باڈی کلر آپ کو نظر آرہ ہے لیکن یہاں پہ جو بیچ کا پیچ ہے یہ بلیک میں دیا گیا ہے اور بہت خوبصور کنٹراست دے رہا ہے اب آپ سوچ رہوں گے یہ میررر کیسے کھلتے ہیں اس کے ٹھیک تنگ تو نہیں ہوتا بندہ سفوکیشن تو پچھلا شیشہ اندر والی سائٹ سے آپ اسے بہ آسانی کھول سکتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شیشہ کچھ یوں کھل جائے گا اور پورے کا پورا جتنا ایک ریکوارمنٹ ہوتی بیگ پیسنجر کے لیے اسے دیا ہوتا گیر نوب کہہ رہوں یہ نوب سی اسے آپ گھوماتے جائیں گے تو اوپر نیچے ہوتا جائے گا مہران میں جیسے نہیں ہوتا یہ بھی وہی سیسٹم دیکھا دیں یہاں سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسے گھومانے سے شیشہ اوپر نیچے ہو جائے گا اگر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ فرنٹ پہ اس کے کیا ہے اگر انجن سیٹ کے نیچے ہے تو فرنٹ پہ اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ جیک مل جاتا ہے پرشان ہون پیچھے اگر آپ جیک نظر نہیں آیا تو یہاں پہ جیک مل جاتا ہے کولنٹ وغیرہ اور آپ فرنٹ شاور ہے اس لیے اسے ڈے ٹوڈے چیک اپ بھی کر سکتے ہیں اس کا پانی وغیرہ بھی لیول وغیرہ آپ اس کا آسانی سے دیکھ پائیں گے اب سیٹ کے نیچے ہے یہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس وقت سیٹ کے نیچے انجن کی پوزیشن اور آلریڈی میں آپ کو بتا نظر نہیں آتی لیکن nevertheless it looks different and it looks beautiful at the same time آپ کو یہاں پہ نظر آرہا سائٹ پہ ٹیمز وغیرہ لوگ یہاں پہ اور نیچے آپ کو ایک چھوٹی سی گریل نظر آرہی ہے اور فاغ لیمز آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں بمپر کے اندر ہی فرنٹ ہیڈ لائٹ کی بات کریں تو ایک ادر پروجیکٹر لائٹ آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے اور ساتھ میں آپ کو ہیلوجین بلپ میں ایک ادر لائٹ مل جاتی ہے اور اندیکیٹر تو آپ کو نظر آ ہی رہے ہیں یہ بھی آپ کو ہیلوجین میں مل رہے ہیں لیکن اگر آپ اس کی look دیکھیں it looks beautiful اندیکیٹر کی بات ہو رہی ہے تو آپ ریئر میرر پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ جو اندیکیٹر ہیں وہ دیکھنے کو مل جاتے ہیں which is also a very nice touch so guys اب بات کر لیتے ہیں اس گاڑی کی price کی تو یہ گاڑی آپ کو available ہے 33 50 000 روپے میں 33 50 000 روپیس تو if you are interested description میں اس showroom کا جو کہ واقعہ ہے تو یہاں سے آپ کو یہ مل جائے گی میں نمبر ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں آپ call یا whatsapp کر کے مزید information ان سے اس گاڑی کے بارے میں حاصل کر سکتے ہیں thank you so very much for watching this video امید ہے آج کی video آپ کو پسند آئی ہوگی اگر تو پسند آئی ہے مجھے کیسے پتا چلے گا آپ کے like سے do give a big thumbs up تا کسی قسم کے مزید videos ہم آپ کے لیے لے کے آتے رہے اگر ابھی تک آپ یہ ویڈیو دیکھنے اتنی لمبی ویڈیو دونوں ہاتھوں سے thank you so very much اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ السلام